زلام ردباد کے تھانا گلشید علاقے میں رہنے والی خاتون یا اس کے تین بیٹوں کو اس کے بھائی نے مار پیٹ کر گھر سے باہر پھینک دیا اور خاتون کا کہنا ہے کہ میری والدہ میں کافی عرصے سے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے میں اپنے کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو میرے بھائیوں نے میرے گھر کا تالہ توڑ کر دوسرا تالہ لگا دیا اور میں بہت پریشان ہوں میری تین بیٹیاں ہیں میں کیا کروں میں نے کئی بار اس کی شکایت کی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایسا کرنے کے بعد بھی میرے کپڑے اور دیگر سامان گھر کے اندر پڑا ہے اور خاتون کہتی ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو خودکشی کر لوں گی میرا نام ہے اسنا میرے بھائیوں نے مجھے دلتے نسال دیا تینوں بیچوں سے ساتھ میں اپنی ماں سے ساتھ لے رہی تھی مہیں لے رہی تھی میری ماں سے دیان ہو جا ہے میں پھر بھی رہتی رہی میں اپنی خوبی سے وہاں پہ جائی تو میرے بھائیوں نے تالہ تولتے اپنا تالہ دال لیا ہے اور میں بہت پریسان ہوں میرے ساتھ تین بیچے ہیں میں نے ہل سہی پہ اپنی سنوائی چیز جل ساتھ لے جائی ہل سہی پہ میں نے ابلی سیسن دی ہے سہی پہ میری سنوائی نہیں ہے میں جل جل میں اپنے بلتن جالو سالتے اپنے بچوں سے پیز بلتی ہوں ابھی تالہ سہی سے بھی میری سنوائی تھا تو وہ نہیں آیا پھر میں نے یہاں پہ دوبارہ یہ فیل دی میں نے میرے بھائیوں نے تالہ تولتے اپنا تالہ دال لیا ہے وہ مجھے سب ہم تینوں دونوں سو لے سے جائے تو انہوں نے مال تولتے ہمیں جل سے نسال دیا تو یہ لسنے چیز ہمیں امید نہیں جسائی دے رہے ہیں ہمیں اچھی جل میں لسنا چاہیے میری بچے ساتھ بار پسلتے اور میری بچی تو مال تولتے جستہ دے سے نسال دیا ہے اب میں چاہ سنوں تہاں جاؤں دلدل چی سو سلو پہ سائی سائی پہ جا رہے ہیں سائی سائی پہ جا رہے ہیں میرا سب چیز میں نے ہوا ہی بن ہے سپلے بھی لے سے سب چیز جو میری ہے سب اس میں ہی ہے جل میں سوئی چیز نہیں دی ہے مجھے انہوں نے میں آتما تیہا تینوں بچے دے ساتھ آتما تیہا سلوم ہی سب مجھے سوئی مجھے نیائن نہیں میرا تو